نمشکار دوستوں میں ہوں عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عادل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے آدھر کارڈ سے کیسے پیسے نکال سکتے ہیں گھر بیٹے اس کے لیے آپ کو ایک آئی ٹی اور پاسورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا وی کے وی کلک اس ایپ میں اب اے ای پی ایس کے ذریعے آدھر کارڈ سے پیسے نکال سکتے ہیں منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور موبائل میں ریچارج کر سکتے ہیں بل پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بھی کئی چیزیں کر سکتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ کو یہ موبائل نمبر ہیں چار موبائل نمبر ہیں ان چار موبائل نمبروں میں سے کسی ایک موبائل نمبر پر کول کرنی ہے یہ چاروں موبائل نمبر ہر ٹائم موجود رہتے ہیں یہ صبح کے آٹھ بجے سے شام کے چھے بجے تک موجود رہتے ہیں تو گائز ان موبائل نمبر پر آپ کول کریے اور کہہیے کہ آپ کو آئی ٹی اور پاسورٹ چاہیے تو وہ آپ سے کہیں گے ووٹس اپ پر ہمیں آئے کر کے میسج کریے اور وہ بھیج دیں گے کہ آپ کو اپنی جی میل آئی ڈی آدھار کارٹ پین کارٹ اور آپ کا ایک فوٹو اور شاپ کا نم تو آپ کو یہ ووٹس اپ پر انہیں دے دینا ہے یہ آپ کو ایک گھنٹے کے اندر آئی ڈی بنا کر دے دیں گے تو گائز پھر اس کے بعد آپ کو اپنا پلے شٹور پر جانا ہے پلے شٹور پر جانے کے بعد پلے شٹور پر جانا ہے اور پلے شٹور پر جانے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے وی کے وی کلک آپ کے سامنے آ جائے گا اس اپ کو آپ اوپن کریے اور اس اپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے میں ڈاؤنلوڈ کر شکا ہوں اس لیے میں اسے ڈائریکٹ اوپن کرتا ہوں تو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرپیس آئے گا یہاں جو وہ آپ کو ایک دو گھنٹے کے اندر آپ کی جی میل آئی ڈی پر آئی ڈی و پازر بھیج دیں گے تو آپ کو یہاں اپنی آئی ڈی ڈالنی ہے میں ڈالتا ہوں اور یہاں پر آپ کو اپنا پازورٹ ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک پن ڈالنی ہے ایک سی کچھ میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر لوگ ان پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرپیس آ جاتا ہے یہاں سے آپ ریچارج بھی کر سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ کنیکشن آپ ڈی ٹی ایچ ریچارج بھی کر سکتے ہیں اور بل پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں منی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور اے ای پی ایس یہاں سے اب آدھار کارڈ سے پیسہ ویڈرول بھی کر سکتے ہیں اور بیلنس انکوائری بھی کر سکتے ہیں تو میں جیسے اس پر کلک کرتا ہوں تو گائز آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرپیس آئے گا یہاں پر کیش ویڈرول لکھا ہے اور ایک طرف نیچے لکھا ہے بیلنس انکوائری اگر آپ کو بیلنس انکوائری کرنی ہے تو آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کو آپ ادھر آدھار نمبر ڈالنا ہوگا پھر آپ کو یہاں پر موبائل نمبر ڈالنا ہوگا جو آپ کا لنک بینک میں ہے اور یہاں پر آپ کو بینک چوز کرنی ہوگی جو بھی بینک ہو آپ بینک چوز کر لیں اس کے بعد آپ آئی اگری پر کر کر نیکسٹ کر دیں ادھر ڈال دیتا ہوں میں جیسے اور ادھر موبائل نمبر ڈال دیو ڈال دی اب نیکسٹ کر دیتے اب یہاں پر آپ کو فنگر پرنٹ ڈیوائس شاہی ہے فنگر پرنٹ ڈیوائس چننا ہوگا آپ کے پر جو منترہ ہو مورفو اسٹارٹک ہو ٹیٹوک ہو اس پر جو بھی ہو آپ میرے پاس جیسے اسٹارٹک ہے اس پر میں کلک کر کے ڈن کر دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پر فنگر پرنٹ چوز کرنا ہوگا آپ کے سامنے جیسے آئے گا آپ کا سامنے بیلنس انکوائیڈی آ جائے گی اور ایسی پیسے وڈڈول کا ہے آدھر کار نمبر ڈال دیئے آپ کسٹمر کا موبائل نمبر ہے جتنا آپ کو پیسے نکال لیں اتنا ایم آنٹ بھری ہے پھر یہاں سے اس پر کلک کر کے بینک جو بھی ہو چوز کر لیجئے بینک اگر آپ کو سامنے نہیں آ رہے تو آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آئیے اگری پر کلک کر نیسٹ کر دیجئے پھر آپ کو فنگر پرنٹ ڈیوائس چوز کرنا ہوگا اور آپ فنگر پرنٹ کر کے آپ پیسے نکال سکتے ہیں دوستو یہ جتنی بھی ای پی ایس سے پیسے نکالنے والی کمپنیاں ہیں یہ سب ٹرس ٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ ان کو لائسنس آر بی آئی سے ملتا ہے اور آئر بی آئی ایک ٹرس ٹیبل ہے تو گائز اس طریقے سے آپ فری میں بینہ پیسے خرج کیے ایجینٹ آئی ڈی پا سکتے ہیں اور آپ پیسے کسی لیے کے ویڈول کر سکتے ہیں اور آپ مہینہ میں دس سے بیس ہزار روپے کما بھی سکتے ہیں تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں